اگزامنیشن ڈیٹ آئے گا اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں اندازہ ہے کہ آپ میں سے ادکتر لوگ جو الگ الگ سمہوں سے آتے ہیں اس دن الگ الگ ڈھنگ کی ایکٹیوٹیز کریں گے وہ ہوگا کیا ہمارے حساب سے آپ کا اگزام پوسیبلی ایسے تو کلپلیٹ کرنا بہت ڈیفکنٹ کام ہے لیکن ہمارے حساب سے جون کے سیکنڈ ویک سے لے کر فورتھ ویک کے بیچ پندرے سے تیس جون کے بیچ آپ کے منز کے اگزام سمہتے ہو جائیں گے جو انداز لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لگ بھگ پہتیس سے چالیس بیالیس دنوں کے بعد آپ اگزامنیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اپنا اگزام اپنا آنسر پیپر لکھ رہے ہوں گے اگزام کے ٹھیک ایک نائٹ بیفور آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ٹھیک ٹائم سے سو جائیں گے 11 سے 12 بجے کے بیچ اپنے روٹین کے حساب سے آپ میں سے کافی سارے لوگ بیٹھ پہ جائیں گے سو جائیں گے بہت بڑی سنکھیہ ایسے شاتروں کی ہوگی شاتراؤں کی جو کافی لیٹ نائٹ تک سٹڈی کریں گے ایک بڑا چنک سٹڈینٹ کا ایسا ہوتا ہے جو اس نائٹ ہی سب کچھ پڑھ لینا چاہتا ہے تو لاسٹ لاسٹ مومنٹ تک آپ میں سے ادکتر لوگ اس نائٹ سٹڈی کریں گے پڑھنا چاہیں گے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پوری رات نہیں سوئیں گے پوری رات سٹڈی کریں گے اور سیدھے اگزام میں جا کر اگزام میں اپنا پیپر جمع دیں گے یا اس کے اگزام سوئے پیار ہوں گے ایک ایسا سمو ایسا بھی ہوگا جو سونا تو چاہے گا لیکن پوری رات اسے نیند رہی آئے گی حالکہ ان کے بیچ بھی ایک ڈیڑھ گھنٹے وہ سو جائیں گے چونکہ جب تھکاوٹ آتی ہے تو اٹلاسٹ نیند بھی آ جاتی ہے تو ایسا بھی سمو ہوگا جسے پوری رات نیند نہیں آئے گی اور کبھی ادھر کبھی ادھر آپ ادھر کبھی کروٹ لیں گے کبھی ادھر کروٹ لیں گے لیکن اٹلاسٹ اس پوری رات میں آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ سو جائیں گے ایسے بھی کافی ساری لوگ ہوں گے کسی طرح سے رات بیتے گی آپ میں سے کافی ساری لوگ سنٹر پہ ساتھ ہی بجے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے ادھر دور والی لوگ ہوں گے لیکن جو تین چار گھنٹے پہلے بہن جاتے ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی روڈ پہ کبھی کسی شیڈ میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھائی ہوگی نہیں تو یہ جو تین چار گھنٹے کا ٹائم جو پہلے پہنچ جاتے ہیں سنٹر پہ وہ ادھر ادھر صرف گھومنے میں یا ٹائم ویسٹ کرنے میں نکال جاتے ہیں پڑھائی ہوتی نہیں ہے پڑھنا چاہیں گے پڑھائی نہیں ہوگی ہمارے حساب سے سنٹر پہ آپ ایک گھنٹہ پہلے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بیسٹ ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ پہنچ جائیں نیچرلی جو پڑھنا کے آس پاس کے لوگ ہوں گے وہی ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک گھنٹہ پہلے پہنچیں گے دور دراز والے لوگ کافی پہلے پہنچنا چاہیں گے بلکہ اگر زیادہ دور ہیں تو آپ ایک دن پہلے ہی آپ پہنچ جائیں ہوتل میں رکھیں یا کسی رشدہ کیا رکھیں لیکن ایک دن پہلے آپ پہنچ جائیں اگر آپ دور والے ہیں اگزامیشن ہال میں آپ پہنچ گئے ہیں یہاں پر جو آپ کا رول نمبرز کے جو سیٹ پلان ہے وہ کئی جگہوں پہ سٹا ہوا ہوتا ہے آپ میں سے ادھک تر لوگ سیٹ پلان دیکھ کر نشجند ہو جائیں گے لیکن یہاں پر بھی دس پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا غلط سیٹ پلان دیکھیں گے وہ یہ مان کر چلیں گے کہ انہوں نے صحیح سیٹ پلان دیکھا ہے ایسے میں آدھا گھنٹہ پہلے جب آپ کو ہال میں ان کرنے دیا جائے گا اپنے روم میں تو وہ دس پرسنٹ والے جو ہوں گے انہیں تو روک دیا جائے گا چونکہ ان کا رول نمبر میچ نہیں کرے گا اب یہ پریشان ہوں گے پھر سے جا کر سیٹ پلان دیکھیں گے وہ کافی دوران پریشان ہو جائیں گے اور پھر فائنالی پانچ منٹ پہلے یا شاید اگزام سٹارٹ ہونے کے بعد دو چار منٹ سٹارٹ ہونے کے بعد وہ اپنے سیٹ پہ بیٹھیں گے یہ اس سیٹی اچھی نہیں ہوگی یہ اس سیٹی اچھی نہیں ہوگی اس سے بجنا ہے جس میں آپ اپنا رونگ سیٹ پلان دیکھ لیتے ہیں جنہیں بھی ایسا لگتا ہے گھبرہات کے سیٹی ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے سے دیکھوا لیں کسی ہی آپ نے جو بغل میں کوئی چھاتر دیکھ رہا ہے کوئی چھاتر دیکھ رہے ہیں آپ ان سے ریکویسٹ پھولی کہہ دیں پلیز اس رول نمبر کو درات دیکھ کے بتائیے تو کس روم میں ہے تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سیٹی ہو سکتی ہے اور آپ گھبرہ آ جاتے ہیں نروز بریڈ آنٹ کے شکار ہوتے ہیں تو آپ کسی سے ایک اور ایکسٹرہ کسی سے رول نمبر اپنا سیٹ پلان دیکھوا لیں تب آپ کنفرم ہو کہ سیٹ پلان آپ کا یہ ہے اینیوی آپ روم نمبر میں ان کرتے ہیں کسی طرح سے چونکہ آپ جان لیں کہ اگر سیٹ پلان آپ نے غلط دیکھا تو سائنس کالج میں اگر آپ کا سنٹر پڑتا ہے یا کومرس کالج میں تو وہاں کلاسز بہت دور دور ہیں الگ لگ ہیں اگر آپ کا ویسٹ میں پڑا تو ایسٹ میں جانے میں ہی آپ کو بارے سے پندرے منٹ لگ جائے گا تو یہ اسیتی اچھی نہیں ہے کومرس کالج میں بھی بہت بڑا ایریا ہے تو یہ اسیتی اچھی نہیں ہے آپ کو کنفرم ہوگے آپ کو آرام سے اندر اپنے ہال میں جانا چاہیے پندرے بیس منٹ پہلے آپ جا کر آرام سے بیٹھ جائیں اینیوی آپ اپنے اپنے حساب سے پھر پہنچتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ آدھے گھٹے بیس منٹ پہلے پہنچ جائیں گے کچھ لوگ ٹائم سے پہنچیں گے کچھ لوگ شاید دو چار پانچ میٹھے لیٹ بھی ہوں انتتہ ہیں سب ہی آپ نے اپنے سیٹ پہ بیٹھیں گے پہنچیں گے اب جو پہلے سے پہنچ چکے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس بار کوششنز کیسے آئیں گے ہم نے تو اچھے سے پڑھا ہے حالکہ ہم نے کچھ سیلیکٹیو بھی اپروچ اپنایا ہے پتہ نہیں وہی کوششنز آئیں گے یا پھر کچھ نئے کوششنز آ جائیں گے ٹرینڈ اس بار بدل جائے گا کیا کیا اس بار زیادہ انیلیٹیکل ہوگا بہت ساری باتیں اس تھوڑی دیر میں آپ کے مند میں آئیں گے آنت تہائیں گھنٹی لگے گی کوششنز آپ کو دیے جائیں گے سب سے پہلے آپ اپنے کوششنز کو سرچ کریں گے جو آپ نے پڑھا ہے اب یہاں پر پڑھ کر آپ جا رہے ہیں بہت ساری کوششنز آپ کے پڑھے ہوئے آئیں گے ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا پچاس پرسنٹ کوششنز پڑھا ہوا آئے گا اگر آپشنیل پیپر کے ہم بات کریں چھے کوششنز میں تین ہی کوششنز آپ کے پڑھے ہوئے آئیں کچھ لوگوں کے پانچ کوششنز پڑھے ہوئے آئیں کچھ لوگوں کے سارے کوششنز پڑھے ہوئے آگئے ایک تو فاضل بھی آگیا وہ وہ جن کا کوششن سارا پڑھا ہوا آ گیا وہ لکھیں گے بہت کمفرٹیبلی ان کے اندر ایک طرح کا کونسولیشن ہوگا کہ یس کوششن آ گیا ہے اسے اب ہمیں لکھنا ہے ستر پرسنٹ والے وہ بھی لکھنا شروع کریں گے لیکن ان کے مند میں یہ آئے گا کہ پانچ کوششن تو ہم اچھے سے لکھ لیں گے لیکن چھتا کوششن ہمارے پھر بھی سوچ ویجار کر کے لکھنا ہوگا سپونٹینیس رائٹنگ کرنا ہوگا ایک ایسا بھی ورگ ہوگا جس کا تین ہی کوششن لڑا ہے تین ہی کوششن پڑھا ہوا آیا ہے کنسپٹ والا آیا ہے ریسٹ کو انہوں نے کسی طرح سے پڑھا ہے ریسٹ تین کوششن اب انہیں سوچ کر لکھنا ہے تو وہ جو پہلا تین کوششن ہے جو پڑھا ہوا آ گیا ہے اس پر بھی پریشر آئے گا آپ اس تین کوششن کو لکھنے دوران بھی ایک اپنے سب کونچس میں آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ تین ہی کوششن آئے ہیں تین کوششن تو ہمیں لکھنا ہے سپونٹینیز رائٹنگ کرنا ہے کیسے ہوگا یہ آپ کے اس تین کوششن جو پڑھا ہوا آیا اس پر بھی پریشر ڈالے گا تو یہ آپ کو سوچنا ہے ابھی آپ کے پاس چالیس دن آلموسٹ بچے ہیں آپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی پریشتیاں آ سکتی ہیں ہمارے کہنے کا ادیش یہ ہے کہ ابھی بھی چالیس دن بچے ہوئے ہیں یہ جو اتنی ساری پریشتیاں ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا یہ پرائیت دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم آج یہ بات آپ سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ خبراتے ہیں تھوڑا سا آپ کنفیوز ہوتے ہیں آپ کے تیاریوں میں کمی رہ جاتی ہے آپ سنٹر پر بھی کئی بات لیٹ پہنچ چکے ہیں پہلے بھی اگزام میں تو آپ ابھی سے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ کو اس لاسٹ نائٹ میں کیا کرنا ہے اگزام نیشن آل میں کیسے آپ روچ لینا ہے کیسے اپنی رال نمبرز دیکھنے ہیں کیسے آپ کو بیٹنا ہے اور کوششے کرنا ہے کہ ادھکتر کوششن آپ کے پڑھے گئے آ جائیں یہ ابھی ہو سکتا ہے ابھی آپ کے پاس چالیس دن ہے مطلب یہ کہ ہارڈ کیسے میں کم سے کم تھرٹی کوششن آپ اپنے آپشنل پیپر کے کریں گے تیس کوششن ابھی بھی آپ اپنے آپشنل پیپر کے کریں گے اور کم سے کم تیس کوششن آپ جنرل سٹیڈیز کے کریں گے تو ساٹھ کوششن ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر آپ لے پر اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں کوئی چودے سولے گھنٹے بھی پڑھ رہے ہیں کوئی آٹھ گھنٹے کوئی چھے گھنٹے کوئی دس گھنٹے بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنے اپنے حساب سے آپ کوششن کا سیکشن بانٹ لیں کوئی ساٹھ کوششن کریں گے کوئی ابھی بھی ستر اسی کوششن کر سکتے ہیں کوئی پیچھے کے پروپرلی ریویزن بھی کریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت سارے پریسیتیوں سے گزریں گے ہو سکتا ہے 20 کی کوششن کر سکیں 30-40 کی کوششن کر سکیں تو 20 کوششن ہمارے حساب سے ڈیفیسٹ ہے آپ ابھی کم سے کم ایکزام تک 60 کوششن آل ٹوگیدر کر سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ابھی سے کسی جھنجھٹ جھگڑے پساد یا کوئی ٹینشن یا کسی طرح کی درگھٹنا ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمز ان سب کو لے کر کائلکولیشنز آپ کر لیں ہیلتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ اس گرمی میں اگر روٹ پہ نکلتے ہیں لو لگ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے دو شار دن آپ پرابلم میں پھنس جائیں تو اس سے آپ بچیں گھر میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں گھر میں پرابلمز ہو رہے ہیں آپ اس میں الجھے نا چونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دو شار پانچ دن بھی کھا لے گا اگر تو پھر آپ کے لیے دس کوشنز کا گھاٹا ہے اگر پانچ دن آپ ڈسٹرب ہو گئے دس کوشنز کا ڈیفیسٹ ہے آپ کو ایگزامنیشن ہال میں وہ پانچ اس ٹو ایک والے ریشو میں نہ آپ آ جائیں کہ پانچ کوشنز تو ہم جان رہے ہیں چھٹا کوشن ہمیں لکھنا ہوگا ایک بھی کوشن اگر آپ کم لکھتے ہیں یا آدھا دھورہ لکھتے ہیں آپ کے ریزلٹ پہ اس کا اثر پڑتا ہے یہ بات آپ بالکل دھیان میں رکھیں ایک کوشن بھی اگر آپ کم لکھتے ہیں تو آپ 38 مارکس میں آپشنل تو 50 مارکس اس کا مطلب ہے کہ آپ 25 مارکس کا گھاٹا سہیں گے یہ اسی تھی اچھی نہیں ہوگی آج ہی آپ اس پر وچار کریں میڈیٹیٹ کریں کہ لاسٹ نائٹ سے لے کر اگزامنیشن ہال تک اور فائنلی اپنا پریزنٹیشن دینے تک ان ساری پریسیتیوں سے آپ کیسے نپٹیں گے جو کہ سب کی پریسیتیاں لگیں کوئی بہت کمفٹ زون میں ہے کوئی بہت اچھی ایسیتی میں ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اچھا گائیڈنس ملا ہوا ہے گھر میں بھی سپورٹیو انباریمنٹ ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہیلپ نہیں ہے مدد نہیں ہے اپنے سیلف سیلف میڈ ہیں خود کے لیبر پر کر رہے ہیں اور گھر میں بھی پریسیتیاں اچھی نہیں ہیں گھر میں آپ ایک گرمی میں کسی طرح سے رات گزارتے ہیں اس گھرمی میں پڑھائی کرنا کتنی بڑی چنو ہوتی ہے تو یہ بھی ہوگا کہ آپ ویسی پریسیتیوں سے آ رہے ہیں تو آپ آج ہی اس کے بارے میں آپ رات میں اگر نہیں پڑھائی کر پا رہے ہیں دن میں آپ پڑھائی کریں ٹائم کو آپ مینج کریں دن میں ڈسٹرپ رہتے ہیں پوری رات پڑھیں چالیس دن میں دنیا کو بدلا جا سکتا ہے وشو ویجا کیا جا سکتا ہے چالیس دن میں آپ بھارت سے امریکہ بار آپ راؤن لگا سکتے ہیں بارے سے چودے گھنٹے لگتے ہیں ہوای جا سے ایئر روٹ سے امریکہ جانے میں تو آپ چالیس گھنٹے میں چالیس بار آ جا سکتے ہیں جب یہ سب سمبب ہے تو آپ کو تو صرف ایک سنٹر پہ جا کر اپنے گھر سے اگزام دینا ہے تیاری آپ کو اپنے گھر میں بیٹھے کرنا ہے تو یہاں پر آپ اپنا بیسٹ پرفارمنس دیں گھبرائیں نہیں ٹائم ابھی بہت ہے بہت ٹائم ہے چالیس دن کم ٹائم نہیں ہوتا چالیس کو آپ چوبیس گھنٹے سے ملٹلپلائے بھی تو کر سکتے ہیں اس میں آپ صرف آٹھ گھنٹے ہٹا دیں تو آپ سولہ گھنٹے ڈیلی محنت کر سکتے ہیں جو ورکنگ کلاس کے ہیں ہم کہیں گے بلکل چھوڑ دیں اس چالیس دن میں جو بھی آپ کے رسپانسیبیٹیز ہیں اتنا بڑا اگزام کہاں بار بار موقعیں ملتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے جنہیں یہ موقع نہیں ملا ہے تو آپ کو یہ موقع ملا ہے آپ اس چالیس دن کے لیے لمبی چھوٹی لے لیں چونکہ اس چالیس دن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر گزر سکتے ہیں تو اس چالیس دن میں آپ اپنا بھاگ کے بدل سکتے ہیں اور یہ سمبھاو ہے یہ ہم آپ کو سپنی نہیں دکھا رہے ہیں یہ کوئی بلیک ہول تھیوری نہیں ہے یہ ایک دم بیوہارک یہ بلکل ٹیکٹیکل اپروچ ہے چالیس دن میں ساٹھ کوششنز منیمام آپ کریں گے ریویزن کے ساتھ اس کا مطلب ہے ڈیفنیٹ آپ ایکزام نکالیں گے ساٹھ کوششنز کر لینا اور اتنی دنوں میں بھی آپ نے تیاریاں کی ہیں تو بہت بڑا سیکشنز آپ نے کور کر لیا ہے کوششنز پڑا ہوا ہی آئے گا صرف آپ کو ڈیلیور کرنا ہے تو یہ سب ہوگا آپ ابھی سے اس کے بارے میں ہم ہر سبتہ ہر چھے دن پر اس طرح کی پریشتیوں سے آپ کو ہم اویر کراتے رہیں گے کچھ بھی نہیں بچے گا آپ ایکزامنیشن ہال میں فلی پریپیرڈ ہو کر جائیں گے چونکہ یہ ساری پریشتیاں جو آنے والی ہیں پہلے سے ہی اس پر ہم کام کر چکے ہوں گے ٹیک گیر